امران خان کی جدوجہت کبھی بھی کرسی اور طاقت کی نہیں تھی اقتدار کی کرسی میں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو امران خان نے پہلے حاصل نہ کر لیا ہو اگر اسے دولت چاہیے ہوتی تو وہ اپنی شہرت اور کرکٹ کے تجربے سے کئی گناہ زیادہ مال بنا سکتا تھا شہرت اسے اتنی مل چکی تھی جتنی کبھی کسی پاکستانی وزیراعظم یا صدر کو نصیب نہیں ہوئی یہ جدوجہت ہمیشہ سے غریب کے احساس کی تھی یہ جدوجہت اشرافیہ کے ہاتھوں استحصال کی تھی یہ جدوجہت عوام کے شعور اور حقیقی آزادی کی تھی یہ حقوق کی آگاہی کی جدوجہت تھی جب دکاندار ریلی والا، ٹھیلے والا بارش میں ٹپکتی چھت کے نیچے بیٹھی امہ ادھ ادھوری دیوار کے سہارے بیٹھا بابا کھیتوں میں حل چلاتا کسان ٹوٹے جھوٹے پہنے سکول جانے والا بچہ یونیورسٹی گراجوئیٹ کاروباری، تاجر، ڈاکٹر، وکیل، درزی، موچی اور مزدور سب ہی کہتے ہیں لیڈر تو عمران خان ہی ہے کیونکہ اس نے ہماری خود مختاری کا مقدمہ لڑا اقتدار کا ایوان قربان کیا مگر ہمارا سودا نہ کیا تو پاکستان کی جیت اور اشرافیہ کی شکست کا یقین ہو جاتا ہے جدو جہد میں اونچ نیچ لازم ہے مگر جب زرتاج گل، والدہ عمردار، آلیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، سنم جاوید اور شاندانہ گلزار جیسے لوگ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے تو بحثیت پاکستانی میرا دل نظام کے ظلم سے خوفزدہ اور مخموم ہونے کے بجائے ریزیلینٹ لوگوں کی مضبوطی سے سرشار ہو جاتا ہے ثابت قدم رہنے کا عظم اور پختہ ہو جاتا ہے اگرچے سفر ابھی جاری ہے مگر یہ جدو جہد عوام جیت چکے ہیں اور عمران خان فاتح ہے